اسلام علیکم میں ہوں محمد فیصل شہزاد آپ سبھی حضرات کو اپنی چینل الحافظ گرافق تری بن تری گندر خوشمدیت کہتا ہوں جی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کورل ڈراغ کی کلاس نمبر فائیب تو آپ حضرات کے کمنٹ دیکھ کر دلی خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ سیکھنے کا شوق اور رضو پر رکھتے ہیں تو آج کی کلاس کو بغیر کسی تاخیر پر شروع کرتے ہیں کلاس شروع کرنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملائکی پر لیکن کے بٹن کو بھی پلیس کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں ورنہ ڈسلائک تو لازمی کرنا تاکہ ہمیں اپنے ملتی پر تنبی ہو جائے تو ہی چلتے ہیں کمپوٹر کی سیکریٹ پر جی دوستو ہم آج چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سیکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ہمارا آج کریکٹر موجود ہے آج ہم کیا سکھنے جا رہے ہیں موف اوبجیکٹ یعنی کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا کسی چیز کو حرکت دینا آج اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کنٹرول فار رسٹرکٹ موومنٹ یعنی کسی چیز کو متعاین طریقے سے نقل حرکت کرنا کسی چیز کو ایک محدود راستے پر نقل حرکت کرنا موف کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک محدود طریقے کے ساتھ لے کر جانا محدود طریقے کیا مطلب ہے جیسے میں نے آپ نے لکھا بھی ہے محدود نقل حرکت آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کنسا کے توپر سمجھاتا ہوں اب اس کو مرضی جہاں پر لے جاؤم لیکن اگر اس کو میں کنٹرول کے ساتھ لے جاؤم اس کے لئے کہ آپ کو ذمکل دوں اس کو میں کنٹرول میں سے صرف پی پریس کر کے پیچھ کے سنٹرل میں لے آتا ہوں اور یہاں سے گروہ لائن لے آتا ہوں اس کو بھی میں سنٹرل لائن کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی ایک آئین آتا ہوں جس کو بھی میں سنٹرل لائن لیت کر دیتا ہوں اب اس کو بیکٹو میں نے سٹیٹ کر دیا اب میں اپنی کی بوڈ سے کنٹرل پریس کر کے اس کو موگ کر رہا ہوں لیکن یہ ایک ہی لائن پر آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اسی کے سنٹرل سے موگ ہو رہا ہے اگر میں اس کو اوپر موگ کرنا چاہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ماؤس کو اوپر لے کے جارہا ہوں لیکن یہ اوپر نہیں جاتا ہوں نیچے آتا ہے بلکہ ایک ہی لائن پر ایک ہی وی پر یہ موگ ہو رہا ہے یہ کس کی مدد سے ہو رہا ہے جب آپ اپنی کی بوڈ سے کنٹرل پریس کریں گے تو دیکھ لیا اس کو کنٹرل زیڈ کرتا ہوں اگر اس کو اوپر لے کر جانے جاتے ہیں محدود طریقے سے ایک ہی رستے پر تو اب یہاں سے اس کو اوپر لے جائیں لیکن کنٹرل کی مدد سے اگر آپ اس کے دردر کرتے ہیں چیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے کنٹرل پریس کر رکھا ہے اگر آپ کنٹرل کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ ایک مذیب جہاں لے کر جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں چیک ہے مدد کرتا آپ یہ بات سمجھائے ہوگی کنٹرل زیڈ بیس لائن کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بات آ گیا سائزنگ آب اوجیکٹ سٹریٹ سکیل ہنڈل آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ نظر آ رہا ہے کوئی اول اوجیکٹ اس کے دیکھیں آٹھ نشان ہیں چیک ہے آٹھ کارنرز ایک دو تیل چار پانچے ساتھ اور آٹھ اور اس کی جب کونے والی چار نشان ایک یہ ایک یہ اور یہ والی جو نشان ہیں ان کو بولتے ہیں سکیل ہنڈل اپ سکیل ہنڈنگ اور ڈاؤن سکیل ہنڈل یعنی آپ اس کو پچھیں گے یہ سری سائزم کو ہو رہا آپ راپٹی بار کر سکتے ہیں دیکھیں سری سائز ہو رہا ہے اپلائی دیکھتے ہیں اوٹھا ہے تو آپ سکیل یعنی آپ کو ڈاؤن سکیل یہ چار کو سکیل ہنڈل بولتے ہیں اور ان کے درمیان میں یہ والے یہ والے ان کو بولتے ہیں سٹریٹ یہ ہے اورزنٹیل یعنی دائیں سے بائیں سٹریٹ کرنا کسٹیس کو کھینچنا بلیک یہ ہے ورٹیکل یعنی کسٹیس کو کھینچنا لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جب کسٹیس کا ری سائز کرنا مہشہ یہ کونے والے جو کارنل والے جو ہیں ان سے ری سائز کرنا سنٹر والوں سے اپنے ایسا یہ بات ہے آپ کو یہاں تو سامنے آری ہوگی لیکن آپ کو بتاتا ہوں کسی اس کے اندر دیکھتے ہیں چلیں تھوڑا زم کرتا ہوں اس کو اگر آپ اس کو کونے والے ہنٹل سے پکڑکی کھینٹیں گے تو یہ بڑا ہوتا جائے گا لیکن آپ اس کو سٹرچ کریں گے اس کا نقشہ تباہ برباد ہو جائے گا جس نے یہ فونٹ بنایا ہے وہ اس کو کافی پراسوس کرے گا دیکھیں یہ غلط بات چلیں لیکن آپ جب کسی کیسے سائز کرنا تو اپنے اس کے کونے والے اس سے پکڑکی کھینٹیں تو اس کا ری سائز ہو جائے گا چلیں تیسری چیز مردنٹری کا اسٹرچ اس کے بعد لوگ کی لوگ کی ایک مطلب ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو تالہ نظر آتے ہیں لوگ نظر آرہا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ بنے اگر اس کو میں لوگ کو پہلے آن کرتا ہوں چلیں اب یہ تالہ اوپن ہو گیا ہے جس اردو میں نے تالہ فول دیا گیا ہے چلیں اب یہاں پر اگر میں کچھ سائز دینے چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو سائز دیا گیا یہاں پر وہی رہا ہے لیکن اگر یہاں پر میں لوگ کر دوں لوگ کرنے کے بعد یہاں پر اگر میں سائز دوں دو اب اس کو انٹر کروں تو یہ دونوں تارہ سائز لگ جائے ٹھیک ہے سائز دو اور تھری دیتے ہیں تھری انٹر کر دیتے تو یہ دونوں طرف سے سائز کا لگ جاتا ہے امید کرتو آپ کے بعد سمجھ آگئی ہو گئی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہاں پر کچھ بھی نہ دیں دو دیں ون بھائی ون کر دیں ٹھیک تو یہ ون ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہوگی تو یہ لگ کی اپ جس سکیل بھی چیفٹ اگر آپ کسی چیز سکیل کرنا ہے کسی کرنا تو شفٹ کی مجھ سے کریں گے تو آپ رابط سے سکیل ہو جائے گا کل کی سبق پتا دی اگر نہیں سمجھے تو اگر لنک دے رہا ہوں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک کے سابق جو کیا ہے نج جس یعنی کسی دو چیزوں کے دیان فاصلے کر ہونا اب یہ چیز امی اکیتوں اس کے پیلے کافی لے کافی لنے کے طریقہ انشاءاللہ کلاس ہوگی لیکن اب یہ اس کو ایک کو ڈیلٹ کرتا ہوں اس کو سائز برابر دیتا ہوں ایک انچ ایک انچ چلی کہ اب چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کافی کرتا ہوں پیلے اس ایک کو دونوں کے دریمیان سنٹر کے اندر فاصلہ جو آج انچ فاصلہ رہ جائے اس کے لئے میں کیا کروں انچ یعنی 1.5 کام کیا کریں گی سائز دیں گی انٹر کریں گی اب اس کو اگر ہم کتنی دی فاصلہ آج جائے گا اگر کا سائز لگ گیا ایک انچ اگر اس کو اگر اس کو کی سے ہم یہ دیکھیں جائے اب دنوں کا پی لیتے ہیں اور اس کو نیچے کی طرح بن کرتے ہیں تو ان کے درمیان کا برابر فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہو گئے سے بولتے ہیں فاصلہ جو کانا ان فاصلہ کرنا دو چیزوں کے میں برابر کرنا فاصل ٹھیک ہے تو یہ اصل میں اس کا طریقہ کیا ہے میں بتاتا ہوں ایک سوپر نیچے اور ایک میکر نیچے سوپر مانی زیادہ فاصلہ کرنا کسی چیز درمیان اور میکر اینی کم فاصلہ کرنا اس کے لئے دو طریقے شارڈ کر دیکھ کہ یہاں پر یہ شیڈو نظر آ رہ ہے اس پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر رویلز پر آجائیں ٹھیک یہ وہی چیز ہے جو اوپر میں اکھو کھائی تھی یہ دیکھیں نیچ بار یہاں پر دیکھیں سپر نیچ یہاں پر دو ہے چیز یہاں پر کتنے ہے یہاں پر سپر نیچ ہے تو ہم اس کو تین کر دیکھتے ہیں اس کو اوکی کرتے ہیں تو یہ کرتے دیکھیں کتنو دور جا رہا سپر نیچ یہ دیکھ چیز جوسرا اس کا طریقہ یہ بھی یہاں پر جائیں لیوٹ کے در جائیں یہاں پر دو کمیٹ اکشن کے در جائیں یہاں سے بھی آپ لا سکتے ہیں تیسرا ہے کہ میکرو نیچ یہ ضرب ہے اور یہ کام ہوتا ہے اس کے سمجھ سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن کے در اپنے رائے کا ظہار بھی کر سکتے ہیں تو اس